یہ جو ہم بات کرتے رہتے ہیں نا کہ سنت 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 پہ عمل کرنا سنت پہ عمل کرنا تو یہ جو سنت پہ عمل کرنا ہے نا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی داری رکھ لیں یا جو ہے ہم جببہ پہن لیں امامہ پہن لیں یہ ظاہری سنتے ہیں ظاہری سنت بھی کرنی ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ صرف ظاہری سنتوں میں ہی پھر جاتے ہیں کہ بھر یہ سنت تو یہی ہے دیکھیں ایک ہے ظاہری سنت سنت کے چار مقام ہیں اور ہم نے وہ چاروں کے چاروں مقام اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں پہلا مقام ظاہر ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حولیہ تھا اس طرح کا حال اور حولیہ ہم بھی اپنائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کس طرح کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ کس طرح ہر وقت ایک مسکرات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو کس طرح اس کی طرف متوجہ ہو کے بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور امپورٹنٹ کام ہی نہیں ہے اس طرح بات کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے وہ لوگوں سے اپنے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے وائیوز کے ساتھ کتنے اچھے ہوتے تھے کتنا ان کا خیال رکھتے تھے کتنی ان کو ریسپیکٹ دیتے تھے یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیں ظاہر اگر ہم نے اپنا لیا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو نہ اپنایا تو ہم لوگ جو ہے وہ سنت کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں ہم سنت کو نقصان پہنچائیں گے یہ بات یاد رکھیں کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اگر یہ سنت ہے ہم میں تو یہ بہی ہم اس سے دوری اچھے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مولویوں کو اتنا بدنام کہتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جاہے وہ داری اور ٹوپی تو پہ لیتے ہیں اور ہاتھ میں تذبیح بھی ہوتی ہے لیکن اندر سے ہاتھ میں تذبیح اندر سے جو ہے وہ ان کے حالات برے ہاتھ میں لا اعلیہ مو پہ لا اعلیہ اور اندر سے کالی بلا بھئی کیوں کیوں ہم ایسا کرتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو بھی اپنا آنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اپنا آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو دین کی طرف لے کے آئے وہ اپنے ظاہر سے نہیں لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے اخلاق سے لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کردار تھا جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ نرم ہوتے تھے آپ نے لوگوں سے پیار کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے اور یہ وہ چیز تھی جو لوگوں کو دین کی طرف لے کے آتی تھی اور ہم نے بھی اپنے اندر یہی لے کے آنا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنس تھے دین جو ہے وہ اماندار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کو پورا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ پولا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اندر لے کے آنی ہیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں یہ عبادت کا حصہ ہیں عبادت صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے یہ چیزیں بھی کرنا ہے اگر ہم کسی کو دل میں دھوکہ دے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم اپنی عبادات کو تباہ کر رہے ہیں اللہ سے نرازگی حاصل کر رہے ہیں ان کو دور نہیں کرنا ان کو بھی لے کے آنا ہے اور سب سے جو آخری اور اہم چیز ہے وہ ہم نے اپنی ان کیفیات کو پانا ہے اپنے باطن کو ویسے کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری کیفیات بھی ویسے ہی ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی کہ ہمارے اندر بھی ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غافل نہ ہوں ہم بھی کوئی لہم ایسا نہ گزرے جب ہم ذکر کی حالت میں نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ اپنا دل اللہ سے جھوڑ کے رکھتے تھے یہ انتہا ہے سنت کی ہمیں بھی اس انتہا تک پہنچنا ہے ہم تو صرف ظاہر میں پھسے ہوئے ہیں اور ظاہر کو بھی نہیں اپناتے میرے بھائی ظاہر کو بھی اپنانا ہے اخلاق کو بھی اپنانا ہے اور باطن کو بھی پانا ہے اچھا اب ایک اور بات سمجھ لیں جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو یہ ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ ہم سب کچھ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں خود اس کی آرڈر دیا ہے اللہ سبحانہ تعالی میں نے کہا نا کہ ایک ماں کو جو دوسرے جو بچہ اس کے اپنے بیٹے جیسا لگتا ہے اس کے بیٹے کی جیسی حرکتیں ہوتی ہیں وہ ماں کو پسند آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی بھی بلکل ایک ایسی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حُسْنَا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک آئیڈیل ہیں ان کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے ایک رول موڈل ہیں فالو ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک رول موڈل ہیں اور مزیدار بات کیا ہے آپ اللہ سبحانہ تعالی آگے فرماتے ہیں کہ لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَسِيرَةَ یہ کس کے لیے رول موڈل ہیں ہر اس شخص کے لیے رول موڈل ہیں جو کہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالی کے پاس ملوں عمیت قیامت کو اللہ سبحانہ تعالی کے پاس جاؤں اور یہ کہ وہ ذکر کرنے والا بندہ ہو جو ذکر کو کسر سے ذکر کرنے والا بندہ ہو اب ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم بھی تو یہی چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کے سبحانہ تعالی کے پاس جانا ہے روزہ محشر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہم اپنے آپ کو ذاکر بھی بنانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اگر تم ذکر والا بننا چاہتے ہو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہو تو رول موڈل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے